ملک 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 م انڈین اور پاکستان اور باقی دوسرے ممالک سے آ کر لوگ اس ملک میں رہائش پذیر ہیں عبادی کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں سولوے نمبر پر آتا ہے اس ملک میں باسٹھ فیصد مسلمان نو فیصد کرسچن انی فیصد بودمت اور سات فیصد ہندو شامل ہیں اگر بات کی جائے ملائشیا کے رکبے کی تو یہ رکبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں چھاسوے نمبر پر آتا ہے ملائشیا کا کل رکبہ تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو تیس مربع کلومیٹر ہے ملائشیا کے ہمسایہ ممالک میں برونائی انڈونیشیا تھائی لینڈ سنگاپور فلپائن اور ویتنا مشہور ہیں سنگاپور جانے کے لیے ایک پل کا استعمال کیا جاتا ہے ملائشیا کے لوگ سب سے زیادہ سیر کے لیے سنگاپور کا روح کرتے ہیں قوالالمپور ملائشیا کا دارالحکومت ہے جس کی کل آبادی آٹھ لاکھ انتیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے قوالالمپور کو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے یہ شہر صفائی ستھرائی اور کاروباری لحاظ سے پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے اس ملک میں ہر فرد مصروف زندگی گزارتا ہے کام کام اور بس کام یہ شہر پوری دنیا میں جدید ترین طرز و زندگی کی تعمیر کے حوالے سے مشہور ہے اگر بات کی جائے ملائشیا کی تاریخ کی تو اس ملک میں چار ہزار قبل مسیح کے اثار دریافت ہوئے ہیں لیکن اس کی اصل تاریخ دسمی صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے جب اس ملک میں اسلام کی آمد ہوئی اسلام عرب سے آنے والے تاجروں کی وجہ سے پھیلا اس وقت اس ملک میں ہندو مذہب اور بدمت کے ماننے والوں کی کثیر تداد مجود تھی اس ملک میں پندرمی صدی عیسوی میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور اس ملک میں اسلام نے اپنی جڑے مضبوط کی ملائشیا اس وقت ایک جزیرہ تھا اس وقت اس جزیرے پر صرف ملائے لوگ ہی آباد تھے آج بھی ملائے لوگ ملائشیا میں سب سے زیادہ تداد میں مجود ہیں ملائے لوگوں میں 99 فیصد لوگ مسلمان ہیں اٹھارویں صدی عیسوی میں برطانمی حکومت نے ملائشیا پر قبضہ کر لیا جس طرح ہر دور میں غلام قوم میں سے ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوتا ہے جو اس غلام قوم کو غلامی کی زنزیروں سے آزاد کرتا ہے اسی طرح ملائشیا کے خاندان میں بھی ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبد الرحمان تھا اس لڑکے کی پدائش آٹھ فروری 1903 میں ہوئی اور یہی وہ شخص تھا جس نے ملائشیا کے حق میں انگریزوں کے خلاف ازادی کا علم بلند کیا اور یہی وہ شخص ہے جسے ملائشیا کے لوگ بابا ملائشیا کے نام سے پکارتے ہیں تونکو ملائشیا میں شاہی خاندان کے شہزادے کو کہتے ہیں اور ملائشیا میں شاہی خاندان کے چشم و چراغ عبد الرحمان کو تونکو کا خطاب ملا تونکو عبد الرحمان 1955 کو برطانیہ سے آزادی سے پہلے 1955 سے 1957 تک فڈریشن آف مالک وزیر آزم تھے 31 اگست 1957 کو برطانوی حکومت سے آزادی کے بعد انہیں ملائشیا کا وزیر آزم منتقب کر دیا گیا 1960 تک یہ ملائشیا کے وزیر آزم کے عہدے پر فائز رہے 16 ستمبر 1963 کو فڈریشن کا احکام عمل میں آیا تو عبد الرحمان کو ملائشیا کا نیا وزیر آزم منتقب کر دیا گیا 1965 میں سنگاپور ملائشیا سے الگ ہو گیا تو اس وقت بھی یہی وزیر آزم تھے 1970 میں تونکو عبد الرحمان وزیر آزم کے عہدے سے ریٹائرمنٹ لے کر اس عہدے سے مستعفی ہو گئے اس جدید ملائشیا کے بانی کو اتیر محمد کہا جاتا ہے جو جلائی 1988 کو ملائشیا کے نئے وزیر آزم منتقب ہوئے اور 22 سال تک ملائشیا کے وزیر آزم رہے انہوں نے ملائشیا کو جدید ترین ممالک کی صحف میں لاکر کھڑا کیا ملائشیا کا تعلیمی نظام بدل کر اس ملک کو گریٹ ملک کی لسٹ میں لاکر کھڑا کیا اور اس وقت ملائشیا کے نئے وزیر آزم نجیب رزاق ہیں جو اس ملک کا چھٹا وزیر آزم ہے تعلیمی لحاظ سے ملائشیا پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اور اس ملک میں تعلیم کی شرع 99 فیصد ہے ملائشیا کا تعلیمی نظام پوری دنیا میں جدید ترین نظام میں سے ایک ہے اس ملک میں سات سال کے بعد بچے کو سکول میں داخل کروایا جاتا ہے اس ملک میں گیارہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز بھی مجود ہیں اگر بات کی جائے اس ملک کی معیشت کی اس ملک کی معیشت کا انحصار ذریعی پیداوار اور مدنیات اور ربڑ پر ہے اس ملک کی ذریعی پیداوار میں چاول سٹابری مکئی اور دوسری فصلے شامل ہیں اس ملک کی مدنیات میں سب سے زیادہ خام لوہا اور گیس شامل ہیں یہ ملک ربڑ اکسپورٹ کرنے والا پوری دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے یہ ملک ہر سال دس لاکھ میٹرک ٹن ربڑ اکسپورٹ کرتا ہے یہ ملک ربڑ کے دستانے اکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کی بھاگ دور ملائی لوگ کرتے ہیں یعنی سیاست میں صرف یہی لوگ حصہ لیتے ہیں اور اس ملک کا نظام سنبھالتے ہیں چینی لوگوں کی اس ملک میں تیسری نسل ہے یہ نسل کے لحاظ سے چینی ہے ورنہ چین سے ان کا کوئی تلق نہیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے چین کی شکل دیکھی ہے اس ملک کے تمام کاروبار یہ چینی بشندے ہی سنبھالتے ہیں یہ چینی کھانے کھاتے ہیں چینی لباس پہنتے ہیں اور گھر میں چینی ہی بولتے ہیں ان لوگوں کا سیاست سے کوئی تلق نہیں دوستو جانتے ہیں اس ملک کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق جس کا آپ کو ہر در علم نہیں ہوگا ملائیشیا میں دنیا کی خوبصورت مساجد مجود ہیں ملائیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا پھول پایا جاتا ہے جس کا نام رفلیزیا ہے اس پھول کا وزن آٹھ کلو گرام تک اور لمبائی چار میٹر تک ہوتی ہے اس پھول سے انتہائی گندی بدبو پیدا ہوتی ہے جسے سو میٹر تک بھی محسوس کیا جا سکتا ہے اس ملک کو سامپوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اس ملک میں 135 اقسام کے سامپ مجود ہیں جن میں کوبرہ سامپ سب سے زیادہ تداد میں مجود ہیں دنیا کا سب سے بڑا سامپ بھی اسی ملک میں پکڑا گیا ہے ملائیشیا کے ہائیوے کی لمبائی پوری دنیا کے قطر سے بھی زیادہ ہے ملائیشیا کو جدید ترین طرز و تعمیر کے حوالے سے ایک ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے جو ایشیا میں آٹھوے نمبر پر اور پوری دنیا میں نوے نمبر پر آتا ہے ملائیشیا میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ملائیشیا میں سالانہ بارشیں 220 دن تک ریکارڈ کی گئی ہیں ملائیشیا میں پہلی شادی پر ٹیکس نہیں لیا جاتا دوسری بیوی پر ٹیکس لیا جاتا ہے تیسری بیوی پر اس سے زیادہ ٹیکس اور چوتھی بیوی پر حد سے زیادہ ٹیکس بھڑ جاتا ہے ملائیشیا کی حکومت کا ماننا ہے کہ پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے باقی بیوی عیاشی کے لیے ہوتی ہے جو شادی کر سکتا ہے وہ ٹیکس بھی ادا کر سکتا ہے ملائیشیا میں مسلمان مرد کو شادی کرنے کے لیے پہلے حج لازمی ادا کرنا ہوتا ہے ورنہ دلہن شادی سے انکار کر دیتی ہے ملائیشیا میں مجود ٹوینٹ ٹاور خوبصورتی اور جدد اور انفرادی ڈیزائننگ کی بدولت پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے یہ دو ہزار چار تک پوری دنیا کی بلانترین بیلڈنگ ہونے کا بھی عزاز رکھتی ہے ان دونوں بیلڈنگوں کو ایک خوبصورت بریج سے جوڑا گیا ہے ملائیشیا میں سب سے پہلی فلم لیلہ مجنو دکھائی گئی ہے ملائیشیا پوری دنیا میں پام آئل اکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے دنیا کی سب سے بڑی ہاتھ سے بنائی گئی جھیل ملائیشیا میں مجود ہے ملائیشیا کاروباری حضرات کو عارضی نیشنلٹی دیتا ہے اور بعد میں انہیں مستقل کر دیتا ہے اس کے لیے آپ کو مالی لحاظ سے مضبوط ہونا لازمی ہے ملائیشیا میں عورتیں ہجاب کی سخت پابند ہوتی ہیں یہ عورتیں نیچے منی سکٹ پہنے یا کچھ اور پہنے ان کے لیے ہجاب بہت ضروری ہوتا ہے پورے رمضان میں ملائیشیا میں ریسٹورنٹ اور بزار کھلے ہوتے ہیں کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ملائیشیا میں شراب نوشی پر سخت پابندی ہے شراب پینے والے کو آٹھ سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے شراب پینے کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے